ہلو اور بلکم ٹوار چینل فینٹسی سپورٹس ٹی وی تو آج ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں ہیرو آئی ایس ایل کی تھرڈ میچ کے بارے میں تو میچ کے بارے میں آگے بات کریں اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجے اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تو چلیے بات کرتے ہیں اس میچ کے بارے میں تو جیسا کہ یہ میچ گوہ ورسز چینل کی ٹیم کے بیچ میں کھیلا جانے والا ہے بات کریں اس میچ کے وینیو کی تو یہ ہونے والا ہے فارٹو اورڈا سٹیڈیم جو کی گوہ کا ہوم گراؤنڈ ہے بات کر لیتے ہیں دونوں ہی ٹیمز کے بیچ میں کھیلے گئے پچھلے چھے ہیڈ ٹو ہیڈ میچز کی تو جہاں ہوں چھے میچز میں گوہ کی ٹیم نے تین میچ وین کیے ہیں چینل کی ٹیم نے دو میچ اور ایک میچ درو رہا ہے تو جیسا کہ گوہ کا پسلے سیزن کا پرفارمنس رہا تھا میرا ماننا ہے اس میچ کے لیے گوہ فیوریٹس ہیں اب ہم بات کرتے ہیں دونوں ہی ٹیمز کے پسلے سال کے ریکارڈز کی تو جہاں گوہ کی بات کری جائے تو انہوں نے اپنے پسلے سیزن کے اٹھارہ میچز میں دس میچ انہوں نے وین کیے تھے چار میچ انہوں نے ڈرو کھیلے اور چار میچ انہوں نے لوس کیے تھے اور وہ پوائنٹس ٹیبل پہ سیکنڈ رینکنگ پہ تھے وہیں دوسری اور بات کری جائے چینائیہن کی تو انہوں نے اپنے پسلے سیزن کے اٹھارہ میچز میں دو میچ انہوں نے وین کیے تین میچ انہوں نے ڈرو کھیلے اور تیرہ میچ انہوں نے لوس کیے تھے اور وہ پسلے سیزن کے پوائنٹس ٹیبل پہ سب سے بوٹم پہ تھے اب ہم بات کرتے ہیں دونوں ہی ٹیمز کی پوسیبل لائن اپس کے بارے میں تو جہاں بات کریں گوہ کے لائن اپ کی تو ان کے لائن اپ میں محمد نواز ان کے گول کی پر ہونے والے ہیں جو کہ آپ کے لئے ایک سیف اپشن ہونے والے ہیں فرسک بد فال کارلو سپینا سیری ٹون ایمی مندر راو دیسائی برینڈن ایڈو بیڈیا جیکی چن سنگ منویر سنگ اور فیران ان کے پوسیبل لائن اپ کا پارٹ ہونے والے ہیں بات کری جائے ان کے پسلے لاسٹ میچ کی تو ان کا جو لاسٹ میچ تھا وہ کھیلا گیا تھا اگینسٹ ساؤتھ یونائٹڈ جہاں انہوں نے اس میچ کو ون زیرو سے ون کیا تھا اب ہم بات کرتے ہیں ان کے کچھ میسنگ پلیئرز کے بارے میں تو جہاں احمد کی بات کری جائے تو انہیں اپنے پسلے لاسٹ میچ میں ون میچ کا سسپنشن مل رکھا تھا تو وہ ڈیفنیٹلی اس میچ کو نہیں کھیلیں گے تو آپ لوگ اپنی ٹیم میں ان کو بلکل بھی ٹرائے مت کیجے گا اب ہم بات کرتے ہیں ان کے ٹیم فورمیشن کی تو اس میچ کے لئے ان کا ٹیم فورمیشن ہو سکتا ہے فور فور ٹو کا جہاں بات کریں منویر سنگھ اور فیران ان کے دو مین سٹرائکر ہونے والے ہیں بات کرتے ہیں ان کے ٹیم سے بیس پک کی تو آپ کے لئے برینڈن فیران ایڈو بیڈیا جیکی چند اور ہیوگو کافی امپورٹنٹ ہونے والے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں چند نئی ان کی پوسیبل لائن اپ کی تو ان کے لائن اپ میں قیت ان کے گول کی پر ہونے والے ہیں جو آپ کے گرینڈی کلے کافیس اچھے اپشن ہونے والے ہیں پھر اس کے بعد جیری پھر اس کے بعد رینٹ لی لوسیان گویان ماسی پھر اس کے بعد جرمن پریوٹ سنگھ انیر اتھاپا رافیل جے جے نیرو جوس اور انڈرین کے پوسیبل لائن اپ کا پارٹ ہونے والے ہیں بات کریں ان کے پسلے میچ کی تو ان کا پسلا میچ ایرا فوربول کلپ کے اگنسٹ خیلا گیا تھا جہاں انہوں نے اس میچ کو 3-1 سے ون کیا تھا بات کریں ان کے ٹیم فورمیشن کی تو اس میچ کے لئے ان کا ٹیم فورمیشن ہو سکتا ہے 5-3-2 کا جہاں نیرو جوس اور انڈرین کے دو سٹرائکر ہونے والے ہیں بات کریں ان کے بیسٹ پک کی تو آپ کے لئے انیرو تھاپا لوسیان توی سنگ اور جے جے کافی امپورٹنٹ ہونے والے ہیں بات کریں ہمارے پریڈکشن کی تو میرا ماننا ہے اس میچ کو گوہ کی ٹیم 1-0 سے ون کر سکتی ہے تو ٹیم کے بارے میں بات کروں اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دوں لائن اپ آنے کے بعد جو ہماری فائنل ٹیم ہوگی وہ آپ کو ہمارے ٹیلی گرام چینل پر پروائیڈ کرا دی جائے گی تو اگر آپ لوگ ابھی تک ہمارے ٹیلی گرام چینل سے نہیں جڑے ہیں تو اس کا لنک آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا آپ لوگ ہمارے ٹیلی گرام چینل سے جوڑ سکتے ہیں اور میں آپ لوگوں کے ایک چیز بتا دوں جیسے کہ جو فائنل ٹیم میں پروائیڈ کراتا ہوں اس کے ساتھ آپ لوگوں کو کئی سارے سجیشنز بھی دیتا ہوں تو آپ لوگ ان سجیشن کو فالو کر کے ایک ٹیم ویسی بنایا کیجئے گا تو چلیے بات کرتے ہیں ہماری ٹیم کے بارے میں تو جہاں گول کی پر سیکشن کی بات کریں تو جیسے کہ میں نے کہا ہے نواج آپ کے لئے کافی سیف اپشن ہونے والے ہیں اس میچ کے لئے تو آپ لوگ سمال لیگ میں ان کو ٹرائے کر سکتے ہیں بٹ جیسے کہ اگر آپ لوگ گرینڈ لیگ کھیتتے ہیں تو آپ کے لئے کیت کافی بہترین اپشن ہونے والے ہیں وہیں بات کریں دیفینڈر سیکشن کی تو دیفینڈر سیکشن میں ہم نے فال کو لیا ہے پینہ کو لیا ہے فرنانڈیس اور ہم نے لارلین جوالا کو لیا ہے حالانکہ میرا اس میچ میں پینہ اور فرنانڈیس کو لینے کا کوئی ارادہ نہیں تھا بٹ جیسے کہ اس میچ میں آپ کو کئی سارے کریڈٹ ایشوز ہو رہے ہیں اس لئے ابھی کے لئے میں نے پینہ اور فرنانڈیس کو لیا ہے بات کریں ہمارے میٹفیلڈر سیکشن کی تو میٹفیلڈر سیکشن میں ہم نے ایڈو بیڈیا کو لیا ہے جو کی گوہا کی ٹیم کی سب سے بہترین پلیئرز میں سے ایک ہیں آپ لوگ چاہیں تو تھوئیس ہنگ کو بھی لے سکتے ہیں اور جو ہم نے میٹفیلڈر کے دوسرے پلیئر کو لیا ہے وہ ہے جیکی چند پھر اس کے بعد ہم نے تھاپا اور جو ہمارے فائنل آپشن ہوں گے وہ ہونے والے ہیں بی فرنانڈیس بات کری جائے ہمارے سٹرائکر سیکشن کی تو سٹرائکر سیکشن میں ہمیں ایک پلیئر کو مس کرنا پڑا ہے جہاں بات کری جائے لال پہ کھا لوکو تو ان کو ہم نے نہیں لیا ہے دیو ٹو کریٹیٹ ایشوز آپ لوگ چاہیں تو ان کو پک کر سکتے ہیں یا پھر والس کیک بھی آپ کے لئے کافی بہترین آپشن ہیں تو ابھی کے لئے ہم نے جو دو سٹرائکر لیا ہے اس میں ہم نے کورو مناس اور سکیمبری کو ٹرائکر کیا ہے تو ٹیم کے پریویو کی بات کری جائے تو ہماری ٹیم کا پریویو ابھی کے لئے کچھ اس طرح سے ہے جہاں کیپٹن ہم نے کورو مناس کو لیا ہے اور وائس کیپٹن ایڈو بیڈیا کو لیا ہے آپ لوگ چاہیں تو پینہ یا پھر فرنانڈیس دونوں کو ڈراب کر کے ان کی جگہ کسی اور پلیئر کو پک کر سکتے ہیں یہاں ہمیں گے ہمیں گے